تو ہندوستان سے وہ تعلقات کے خواہ ہیں اور ہندوستان سے ہمیں دو قسم کی حکمت قبلی نظر آرہی ہے ایک تو مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے طالبان کے ساتھ رابطے ہیں باتچیت ہو رہی ہے کھل کے کہہ نہیں رہے ہمیں جو ڈسپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کھل کے پوزیشن نہیں لے رہے اب مطلب جتنی پاکستان سے ان کو ایموشنل سپورٹ ہے کھل کے پوزیشن نہیں لے رہے ٹی ٹی پی کے بارے میں خطے میں افرانستان کے حالات مستحقم ہونے سے پاکستان کو اور چین کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور کیا بھارت اور امریکہ یہ جو امن ہے اس کو قائم ہونے دے گا بھی یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا میرے خیال میں انڈیا تو بالکل نہیں چاہے گا مگر انڈیا اتنا ہے اس لیے کہ اس کے بہت سارے لوگ ہیں جو ہیں افغانستان میں جن کوئی ساتھ انہوں نے کام کیا ہے طالبان کے خلاف اور جن کے ان کے پرانے لائلٹیز ہیں اور جب پیسے ویسے امریکہ کے آتے ہیں تو پھر وہ سب چیز ریوائیو کر سکتے ہیں دو چیزیں ہیں میرے خیال میں جو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے نمبر ون طالبان کا اپنا پرفارمنس کیسا ہے اب تک تو انہوں نے کہا ہے نا کہ سب کو معاف عورتوں کے رائٹس اور یہ اور وہ اگر وہ امپلیمنٹ کریں تو پھر میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا ان لوگوں کو اپنی پورا کوشش پورا کرنے مگر اگر وہ نہ کریں اور فیکشنز میں ڈیوائیڈ ہو گیا افغانستان خاص طور ایتھنک ہوئے ہیں تو پھر میرے خیال میں وہی بات آ جائے گا جو ایک زمانے میں تھا اور جو ہم سب جانتے ہیں ہمیں جو ڈسپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کھل کے پوزیشن نہیں لے رہے اب مطلب جتنی پاکستان سے ان کو دیوشن سپورٹ ہے کھل کے پوزیشن نہیں لے رہے ٹی ٹی پی کے بارے میں میرا خیال ہے جنرل صاحب کی بات صحیح ہے کہ let's not hurry it up indications دے دی ہیں آپ نے اور اس کے بعد ان کو ذرا settle ہونے دیں and they must you know respect your red line جو ہندوستان سے وہ تعلقات کے خواہ ہیں اور ہندوستان سے ہمیں دو قسم کی حکمت تملیمی حظر آ رہی ہے ایک تو مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے طالبان کے ساتھ رابطے ہیں باتچیت ہو رہی ہے دوسری طرح سے یہ ہے کہ ان کا ذرائع ابلاغ جو ہے وہ اس میں زہر پہ زہر اگل رہا ہے اگر ہندوستان کے اس میڈیا کے حصے کو دیکھیں جس کو وہاں کی establishment کے ساتھ سمجھا رہا ہے کہ اس کے قریب ہے تو وہ زہر اگل رہے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کس قسم کا relationship ہندوستان کے ساتھ قائم ہوتا نظر آ رہا ہے طالبان کا ہندوستان میں اس وقت میری اطلاع ہے ان کے تھوڑے بہت روابط intelligence کی سطح پہ ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے طالبان بھی چاہیں گے لیکن یہ کسی صورت نہیں ہوگا کہ ہندوستان طالبان کا دوست بن سکے یا طالبان ہندوستان کی دوست بن سکے یہ بڑی مشکل ہے بالکل ورلڈ بیو ڈیفرنٹ ہے اور ان کی strategic considerations بڑی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہسٹائل نہیں ہوں گے یہ ہو سکتا ہے نیوٹرل ہو جائیں لیکن ہسٹائل کبھی نہیں ہوں گے پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رشتہ رہا ہے بڑا رسا اور ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نیوٹرل ہونے سے کیا مطلب ہے پاکستان پہ الزام لگاتی رہی طالبان طالبان کا تو نیوٹرل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چاہیں کہ ہم اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ اور ہمسائیوں کے ہمسائیوں کے ساتھ بھی تعلقات کو استوار کریں ذرا بڑا کریں ہمیں بھی اس میں zero sum game نہیں دیکھنی چاہیے میرا خیال میں طالبان جو ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ رہے گا یہ نیوٹریلیٹی میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ تعلقات پیدا کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ یا ترکی کے ساتھ یا اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تو اس پر اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی سی کو اتراز ہونا چاہیے طالبان کی جتنی وسیع بنیاد بنے تعلقات باہر کی دنیا کے ساتھ اتنی ہی ان کی حکومت پائیدار ہوگی اتنی ہی ہمارے لئے بھی آسانی ہوگی